ہلو ویلکم ڈیر سٹوڈنٹس تو بات کریں گے سمر وکیشن کے بارے میں جیسے آپ کو پہلی پتہ ہے جو آرڈ نکلا تھا آپ کے سمر وکیشن جو سٹارٹ ہوئی تھی فرام ایٹھ جولی اپ ٹو ایٹین تھو آپ جولی یعنی ایٹین تھو جولی کو آپ کو سکول جانا تھا اور کل ایٹین تھو جولی ہے اگر بات کریں گے بھی کرنٹ کی تو آج سیونٹین تھو جولی ہے تو بلکل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ سکول ایٹین تھو جولی کو ری اوپن ہو رہے ہیں اور جو سکول ہیڈ سے ان کو کہا گیا ہے کہ پہلے دن آپ وہاں پہ کلین لیس ڈرائیو کیجئے صاف صفائی کا کام بھی کیجئے تو اس سے یہ کلیرلی پتہ چلتا ہے کہ کل سے آپ کو سکول جانا ہے لیکن اب جو اور ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ آ رہا ہے کیونکہ ہیٹ ویو جو ہے وہ پریڈکٹ ہو رہی ہے کہ ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی تھری جولی تک ہیٹ ویو ابھی رہے گی تو اس زمین میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ریکنسیڈر کرے اس ڈیجن کو جو کل سکول کھلنے والے ہیں تو لیکن مین فکر جو رہے گا وہ پریمری پہ رہے گا تو ایس پر کچھ نیوز رپورٹس بیجیو ہے کہ شام تک اس بات کے بلکل یہاں پہ ایک کلیر میسیج آ جائے گی کہ کیا پریمری لیول کے جو کیونکہ وہ چھوٹے بچے ان کو زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایکسٹن کریے پانچ سے لے کر سات دن پریمری کلاسز میں جو بچے پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میڈل تک بھی جائے یعنی کلاس ایٹ تک بھی لیکن زیادہ جو پوسیبیلٹی ہے وہ پریمری لیول یعنی جو کلاس فیف تک جو بچے ہیں ان کے لیے لیا جا سکتا ہے اور پانچ سے سات دن کے ایکسٹنشن وہاں ہو سکتی ہے لیکن کلیر لی کہا جائے اگر اس وقت تک کی بات کریں گی تو بلکل یہ کلیر ہے کہ کل آپ کو سکول جانا ہے کلیر ایک ایڈویزری آئی ہے کہ جو بھی سکول ہے گورنمنٹ کم پریویٹ چاہے آپ پریمری میں ہے آپ میڈل میں ہے آپ سیکنڈری ہے سیکنڈری کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو کل ایٹینٹھ جولائی کو سبھی سکول ری اوپن ہو رہے ہیں اور آپ کو اپنا سکول جو ہے دوبارہ سے جوائن کرنا پڑی گا تو اسی طریقے کی انفومیٹیو ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھا لگا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں